وہ سنگ دل نہ اگر آئی نہ جبی ہوتا کسے جہانِ تضادات پر یقین ہوتا وہ سنگ دل نہ اگر آئی نہ جبی ہوتا کسے جہانِ تضادات پر یقین ہوتا اگر دکھائی نہ پڑتا تو جا بجا دکھتا اگر دکھائی نہ پڑتا تو جا بجا دکھتا اگر میں ہاتھ نہ آتا تو دل نشی ہوتا اگر دکھائی نہ پڑتا تو جا بجا دکھتا اگر میں ہاتھ نہ آتا تو دل نشی ہوتا یہ حسنِ غیب ریاضت سے میں نے سیکھا ہے یہ حسنِ غیب ریاضت سے میں نے سیکھا ہے حسین لگتا ہوں جب سامنے نہیں ہوتا مجھے یہ حسنِ غیب ریاضت سے میں نے سیکھا ہے حسین لگتا ہوں جب سامنے نہیں ہوتا مجھے یہ ججتے نہیں تشنا کام جاتے ہوئے مجھے یہ ججتے نہیں تشنا کام جاتے ہوئے شکوہِ قصر اٹھا لیں غلام جاتے ہوئے ہوا تھمی تو دریچوں پہ مرک پھیل گئی ہوا تھمی تو دریچوں پہ مرک پھیل گئی سکوت چھوڑ گیا خوش کلام جاتے ہوئے کسی نے سکوت چھوڑ گیا خوش کلام جاتے ہوئے کسی نے آتے ہوئے تیخ خاک پر رگڑی کسی نے پانی میں پھینکی نیام جاتے ہوئے سکوت یافتہ وہ ہونٹ مار دیتے مجھے اگر وہ آنکھ نہ کرتی کلام جاتے ہوئے مقامِ شکر میری رات بچ گئی اس سے جو لے اڑا ہے میرے صبح شام جاتے ہوئے زیاں کا دھرکہ نہیں نگار کھانا چلاتا ہوں کار کھانا نہیں زیاں کا دھرکہ نہیں فکر عبودانا نہیں نگار کھانا چلاتا ہوں کار کھانا نہیں کسی کے دل سے نکل کر نظر میں رہتا ہوں میں بے مراد ہوں لیکن میں بے ٹھکانا نہیں کسی کے دل سے نکل کر نظر میں رہتا ہوں میں بے مراد ہوں لیکن میں بے ٹھکانا نہیں ابھی فلک کو ستم کھینچنا نہیں آیا سروں پہ شام گراتا ہے شامی آنا نہیں مجھے جو خواب سمجھتے ہیں خوب جانتے ہیں مجھے جو خواب سمجھتے ہیں خوب جانتے ہیں بڑے گھروں میں میرا کوئی آنا جانا نہیں ابھی فلک کو ستم کھینچنا نہیں آیا سروں پہ شام گراتا ہے شامی آنا نہیں آج نظر انداز ہوئے تو بات ہے کیا حیرانی کی آج نظر انداز ہوئے تو بات ہے کیا حیرانی کی آیت جیسے لوگ ملے اور ہم نے رو گردانی کی کتنے روپ کی دھوپ ہمارے سینے پر لہرائی تھی ہم نے چادر کھینچ لی خود پر ہم نے تانہ سانی کی پہلے میں نے حکم دیا تھا بس مجھ کو محسوس کرو بعد میں اس کو جسم بنایا جس نے نا فرمانی کی پہلے میں نے حکم دیا تھا بس مجھ کو محسوس کرو بعد میں اس کو جسم بنایا جس نے نا فرمانی کی تابش بھائی کی نظر کیا کرتے ایک حسن یوسف اور زلیخہ کیا بنتے کیا کرتے ایک حسن یوسف اور زلیخہ کیا بنتے ہم نے دونوں لطف اٹھائے ہم نے قصہ خانی کی کیا کرتے ایک حسن یوسف اور زلیخہ کیا بنتے ہم نے دونوں لطف اٹھائے ہم نے قصہ خانی کی ہم نے دونوں لطف اٹھائے ہم نے قصہ خانی کی بعض اوقات طبیعت اپنی ایسی بھاری ہو جاتی ہے بعض اوقات طبیعت اپنی ایسی بھاری ہو جاتی ہے کوئی ہس کر بات کرے تو دل آزاری ہو جاتی ہے بعض اوقات طبیعت اپنی ایسی بھاری ہو جاتی ہے کوئی ہس کر بات کرے تو دل آزاری ہو جاتی ہے پہلے پہل ہم ایک بدن میں شوق سے آگ جلا دیتے ہیں پہلے پہل ہم ایک بدن میں شوق سے آگ جلا دیتے ہیں بعد میں آگ جلائے رکھنا ذمہ داری ہو جاتی ہے اس کی روح کو تکتے تکتے جسم دکھائی دے جاتا ہے اس کی روح کو تکتے تکتے جسم دکھائی دے جاتا ہے دل داری بھی کرنے جاؤں دنیا داری ہو جاتی ہے پھول تتلی کا رشتہ بتاتی ہمارے لیے مسکراتی ہوئی زندگی پھول تتلی کا رشتہ بتاتی ہمارے لیے مسکراتی ہوئی زندگی چمنیوں کی طرف لے گئی شاہزادوں کے قصے سناتی ہوئی زندگی سام کی خال سے سطر ڈھمپے ہوئے کچھ نمازی مناجات میں مہف تھے سام کی خال سے سطر ڈھمپے ہوئے کچھ نمازی مناجات میں مہف تھے روپری نلے ہونٹوں سے آمین کہتی ہوئی کپکپاتی ہوئی زندگی پھر رہی ہے جو بازار میں مجھ کو اندھا بتا کر میرے نام پر مانگتی پھر رہی ہے جو بازار میں مجھ کو اندھا بتا کر میرے نام پر مانگتی کل یہی مدرسے میں تھی سچ بولنے کی فضیلت بتاتی ہوئی زندگی نیم تاریخ کوٹھے کی بدبول ادی چار پائی سے کھٹمل گراتے ہوئے نیم تاریخ کوٹھے کی بدبول ادی چار پائی سے کھٹمل گراتے ہوئے یاد کرتے ہیں نامو سے سیتا اور مریم کے قصے سناتی ہوئی زندگی بے زبانی کی جانب نکلتی ہوئی خامشی راہ دیتی نہیں کیا کریں ہم سخن تھی کبھی تیز چلتے ہوئے زیر لب گنگناتی ہوئی زندگی نید میں ریشمی جھالڑوں سے پھسلتے ہوئے گندمی خواب کے اس طرف گر گئی ایک ردی کے ملبے سے روٹی کے ٹکڑے اٹھاتی ہوئی زندگی مجھے دو رنگ بھرنے کی اجازت میں بناتا ہوں جہاں بنتی نہیں ہے کوئی صورت میں بناتا ہوں تمہیں تو ٹھیک سے برباد کرنا بھی نہیں آتا چلو پیچھے ہٹو اپنی یہ حالت میں بناتا ہوں راگ بھرے اس حسن کے قومل ساز کے ساتھ دل نے تال ملائی سر انداز کے ساتھ راگ بھرے اس حسن کے قومل ساز کے ساتھ دل نے تال ملائی سر انداز کے ساتھ جھیل کا منظر میری بات نہ سنتا تھا میں نے پتھر بان دیا آواز کے ساتھ جھیل کا منظر میری بات نہ سنتا تھا میں نے پتھر بان دیا آواز کے ساتھ آخر کار وہ دست سلح بیروٹ گیا آخر کار وہ دست سلح بیروٹ گیا کون گزارا کرتا مجھ ناراض کے ساتھ